تو اس مووی میں ہمیں پرانا زمانہ دکھایا گیا ہے جب انسان کیفز میں رہا کرتے تھے یعنی بیس ہزار سال پہلے کا ٹائم اس مووی میں اسی زمانے میں رہنے والے ایک ٹرائپ کا ذکر ہے اس ٹرائپ کا لیڈر بہت زیادہ سٹرونگ اور بریف تھا اس کا ایک اٹھارہ ساتھ کا بیٹا بھی تھا اس کا نام کیڈا تھا لیکن کیونکہ وہ بھی چھوٹا تھا تو اس میں اپنے فادر کی طرح پاور نہیں تھی پر نہ ہی ابھی اسے ٹھیک سے شکار کرنا آتا تھا لیکن اس کے فادر یعنی سٹرائپ کے لیڈر اسے کہتے تھے کہ ایک نہ ایک دن تو تمہیں سیکھنا ہوگا کیونکہ تم میرے بیٹے ہو اور تمہیں میری جیسا بننا ہے پر اس لیڈر کی وائف کہتی کہ میرا بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے اسی شکار پر مت لے کے جائیں تو لیڈر اسے کہتا کہ نہیں اگر توفان آنے والا ہے اور سردیوں میں باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے ہم شکار پر جائیں گے کیونکہ ہمیں اگلے کچھ مہینوں کے لیے کھانا جمع کرنا ہے تو کیٹا بھی ہمارے ساتھ جائے گا اب یہ سب اپنی ٹیم بنا کر دوسری طرف نکر پڑتے ہیں تاکہ کچھ شکار کریں ان کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ نتیاں کروز کرتے ہیں تو انکلوں میں سے گزرتے ہیں اور فائنلی ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے اب بہت سارے جانور ہیں جو کہ جنگلی بہنسے تھے اب اس ٹائم کا لیڈر ان سب کو آرڈر دیتا ہے کہ ہمیں بچنا ہوگا تو اپنے اپنے نیزے ان جنگلی بہنسوں کی طرف بھینگ دو دوسری طرف جب ان جنگلی بہنسوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ ہم پر اٹیک کرنے والے ہیں تو وہ بھی ان کی طرف بھاگنے لگتے ہیں وہ اتنے غصتے والے تھے کہ وہ ان انسانوں کو مار ہی ڈالتے لیکن جیسے یہ ٹائم والے ان کی طرف نیزے بھینگتے ہیں تو یہ سارے ڈر کے بھاگنے لگتے ہیں حالانکہ ٹائم والوں نے ان کو مارنے کے لیے نیزے نہیں بھینگے تھے انہوں نے تو صرف ان جانوروں کو ڈر آیا تھا کہ یہ بھاگ جائیں لیکن ان کو کیا پتا تھا کیا کہ کھائی تھی وہ جنگلی بہنسے اتنی تیسی سے دوسری طرف بھاگے کہ وہ کھائی میں گرنے لگتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ان بہنسوں کا سارا چھون کھائی میں گر جاتا ہے لیکن سب سے آخر پر ان جانوروں کا لیڈر ہوتا ہے جو کہ بہت بڑا تھا وہ جنگلی بہنسہ کافی غصے میں تھا تو جنگلی بہنسہ اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے وہ گیٹا کو کافی زخمی کر چکا تھا اب اس جنگلی بہنسے نے گیٹا کو اپنے سینگو پر ہی اٹھا لیا تھا تاکہ اسے بھی وہ کھائی میں پھینک سکے اور اپنا بدلہ لے سکے لیکن لیڈر اپنا نیزہ اٹھاتا ہے اور اس جنگلی بہنسے کی طرف پھینک دیتا ہے نیزہ تو اس بہنسے کو لگ جاتا ہے لیکن اب دیر ہو چکی تھی اب گیٹا نیچے گر چکا تھا وہ کھائی بہت ہی گہری تھی اب سین یہی پر گیٹ ہو جاتا ہے اور ہم کچھ دن پہلے کا ٹائم دیکھتے ہیں جہاں پر یہ لوگ شکار پر جانے کی بھی تیاری کر رہے تھے تو ٹائم کا لیڈر سب قبیلے والوں سے کہتا ہے کہ چلو میرے لئے اوزار بنا کر دکھاؤ کچھ ایسے ویپنز بناو جن سے ہمارا شکار آسانی سے ہو سکے اب سب اپنے اپنے ویپنز یعنی اوزار بنانے لگتے ہیں گیٹا بھی اپنا اوزار بنا کر اپنے فادر یعنی اس ٹائم کے لیڈر کو دکھاتا ہے لیڈر کہتا ہے واہ میرے بیٹے نے تو بہت اچھا ویپن بنایا بیٹے کو ایک اور لڑکی کا بنایا گیا ویپن پسند آتا ہے تو وہ باقی قبیلے والوں سے کہتا ہے کہ ہمیں ان دونوں کی پاور کا اور چیک کرنا ہوگا وہ اپنے قبیلے والوں سے کہتا ہے کہ آپ ان دونوں کو ماریں ان کی سٹریندھ چیک کریں خود وہ لیڈر دوسری طرف مو کر لیتا ہے کیونکہ اس کے بیٹے کو بھی مار پڑ رہی تھی لیکن اس کے لیے ایسا کرنا ضروری بھی تھا تاکہ وہ اپنے بیٹے کی پاور چیک کر سکتا اب جب وہ لوگ مارنا بند کرتے ہیں تو وہ لیڈر اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے اور اسے پیار کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اس فیس میں بھی تم پاس ہوئے تم نے بہت اچھا کیا میں تم سے خوش ہوں اور جلدی تم باقی چیزیں بھی سیکھ جاؤگے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تمہیں شکار پر بھی بہت اچھا پرفارم کرنا ہے اب رات ہو جاتی ہے لیڈر اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے یعنی گیٹا کی ماں کے ساتھ تو وہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ ایک بار پھر سوچ لیں گیٹا ابھی بچہ ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ شکار کے دوران کتنی پرابلمز آتی ہیں تو لیڈر کہتی ہیں اگر وہ پرابلمز نہیں فیس کرے گا تو نکھرے گا کیسے یعنی اس میں ہمت اور پاور کیسے آئے گی ہم پہ مشکلیں اسی لیے آتی ہیں تاکہ ہم انہیں آور کم کرنا سیکھیں اور ہمارے لئے پھر سب کچھ آسان ہو جائے اور ویسے بھی تمہیں کمرانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ ہمارا بیٹا ہے تو وہ ہم جیسا بہادر ہی بنے گا تو لیڈر کی وائف ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے آپ دونوں پر بھروسہ ہے اور پھر اب وہ دن آ جاتا ہے جب ان لوگوں نے شکار پر نکلنا تھا یہ لیڈر اپنے لوگوں کی ٹیم بنا کر شکار کے لیے نکل پڑتی ہے راستے میں جاتے جاتے ایک سٹون سٹرکچر دکھائی دیتا ہے جو کہ ان کے باپ دادا نے بنا رکھا تھا تاکہ ان کو صحیح ڈائریکشن کا پتہ چل سکے اس زمانے میں لوگ اس طرح کی چیزیں بنا کر یا ستارے دیکھ کر ڈائریکشن کا پتہ لگایا کرتے تھے اب یہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں کہ سامنے سے انہیں ایک اور قبیلہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شکار پر آیا ہے اب یہ سب ایک ساتھ مل جاتے ہیں اب آکے چل کر انہیں ایک جنگلی پیگ ملتا ہے قبیلے کا لیڈر اپنے بیٹے گیڈا سے کہتا ہے کہ اس کو مارو اس کا شکار کرو کہ ان گیڈا نے آج تک کسی جانور کو کچھ نہیں کیا تھا تو اس کا دل نہیں چاہتا اسے مارنے کا اور لیڈر کہتا ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو تم کبھی بھی میرے بعد اس ٹرائپ کے لیڈر نہیں بن پاؤگے پھر تمہاری جگہ مجھے کسی اور کو لیڈر بنانا ہوگا اب رات کو یہ جگہ پہنچ کر یہ لوگ آگ جلا لیتے ہیں اور اس کے ارکیٹ پیٹ جاتے ہیں اب انہیں کسی جانور کی آواز آتی ہے لیڈر ان سب سے خاموش رہنے کو کہتا ہے اچانک سے ایک چھپا ہوا شیر باہر آتا ہے وہ وہاں سے کہڑا کے دوست کو چھپٹ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا اور یہ سیند کہڑا سے پرتاشت نہیں ہوتا وہ کافی ڈر جاتا ہے اب یہ سب لوگ اس لڑکی کی یاد میں کچھ پتھر رکھتے ہیں اور آگی کے لیے نکل جاتے ہیں اور سارا دن یہ لوگ محنت کرتے ہیں اور رات بھی یہی پر ہو جاتی ہے اچھ یہ سب لوگ ایک غار میں رکے تھے کبیلے کا لیڈر اور اس کا بیٹا کیڑا گار سے باہر آتے ہیں تو لیڈر اس کو ان دونوں کے ہاتھ پر بنائے گئی ڈیزائن اسمان سے میش کرنے کو کہتا ہے جو کہ ان کو راستہ روننے میں مدد کر سکتے تھے اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اچھی اچھی باتیں سمجھانے رکھتا ہے وہ کچھ بیڈیوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان میں سے ایک بیڈیا تھا جو کہ الہتا کھڑا ہوا تھا اور وہی ان کا لیڈر تھا تو لیڈر اپنے بیٹے کیڑا سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ سب سے یہ لہتا ہے تب ہی تو لیڈر ہے وہ لیڈر بہت رونے لگتا ہے کیونکہ اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی سب چھوٹ لگنے کے بعد اس کا بیٹا زندہ نہیں بچا ہوگا وہ اتھر ہی بیٹا رہتا ہے اور اپنے بیٹے کو آوازیں دیتا رہتا ہے لیکن اس کا بیٹا اسے کوئی جواب نہیں دے رہا ہوتا اسی طرح رات ہو جاتی ہے اس کے قبیلے والے بھی وہاں پر ہوتے ہیں وہ ساری رات اپنے بیٹے کو بکارتا ہے اسے آوازیں دیتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کیڑا مر چکا ہے وہ لوگ اس کی میموری میں بھی وہاں پر پتھر رکھ دیتے ہیں جیسا کہ وہ کسی کے مرنے کے بعد کرتے تھے اب اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ کیڑا کی پاس کچھ پرندیاں آ کر اسے نوشنے لگتے ہیں لیکن طبیق کیڑا کو ہوش آ جاتی ہے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور اپنے قبیلے والوں کو اور اپنے فادر کو بلانے لگتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا کیونکہ سارے وہاں سے جا چکے تھے اب وہ خود ہی آہستہ آہستہ نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پہاڑ ایسا نہیں تھا کہ اس سے نیچے اترا جا سکے پھر اچانک سے وہاں ایک میرے گل ہوتا ہے اور پارش شروع ہو جاتی ہے جس کائی میں وہ جانے والا تھا وہ کائی پانی سے بھر جاتی ہے کیڑا کو سویمنگ آتی تھی وہ اس پانی میں چمپ لگا دیتا ہے اور سویمنگ کر کے کنارے پر آ جاتا ہے دوران وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور وہ بہتا بہتا یہاں پہنچ گیا تھا جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ کافی سخمی ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں کو پاس پر ہی لکڑی اور پتھروں سے ٹھیک کرتا ہے اور پھر چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اب اوپر پہنچ چکا تھا یعنی اسی جگہ جہاں سے وہ گرہ تھا وہ دیکھتا ہے کہ اس کے قبیلے والوں نے اسے مرا ہوا سمجھ کر وہاں پر ویسے ہی پتھر رکھتی ہیں تو وہ کافی ٹوٹ جاتا ہے کیسے کیسے ان لوگوں نے مجھے مرا ہوا سمجھ لیا وہ چلہ رہا ہوتا ہے اور اسی کے آواز سنکے وہاں پہ کچھ بیڑی آ جاتے ہیں وہ اس کی طرف پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی یہ بھاگتا بھاگتا ایک درخت کی طرف پہنچ جاتا ہے کہڑا اس درخت پر چڑھ جاتا ہے اب بیڑیوں کی ڈر سے وہ اس درخت سے نیچے نہیں اترتا ساری رات وہ اسی درخت پر لیٹا رہتا ہے پھر صبح ہو جاتی ہے اور اسے پیاس لگنے لگتی ہے وہ درخت سے نیچے اترتا ہے اور پانی بھرتا ہے لیکن تب ہی وہ بیڑیوں کا پیچھا کرنے لگتے ہیں وہ بھاگ کر درخت پر تبارہ چڑھنے لگتا ہے لیکن وہ بیڑیوں سے پکڑ لیتے ہیں ان میں سے ایک بیڑیوں کے پاؤں پر کٹ لیتا ہے تو کیڑا اسے مارتا ہے جو اس کے پاس ویپن تھا اسے اسے زخمی کر دیتا ہے اب وہ بیڑیاں وہاں پر گر جاتا ہے تو اتنی دیر میں کیڑا درخت پر شر جاتا ہے اور باقی بیڑیاں نیچے ہی کھڑے ہوتے ہیں اس کے انتظار میں لیکن اسی طرح رات ہو جاتی ہیں لیکن جب کیڑا نیچے نہیں آتا تو سارے بیڑیاں وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن زخمی بیڑیاں ابھی تک وہیں پر تھا پہلے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ بھی مر گیا ہے لیکن وہ در سے چلا رہا ہوتا ہے کیڑا جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو اس کی دل ختم کرنے کے لئے میں اسے مار ہی دیتا ہوں ویسے بھی اگر یہ زندہ رہا تو یہ مجھے مار دے گا وہ اسے مارنے کے لئے نیچے ادرتا ہے لیکن اس کی معصوم شکل دیکھتا ہے ہوتے تو بیڑیاں بہت خطرناک ہیں لیکن یہاں پر یہ کافی انوسنٹ لگ رہا ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں کیڑا کو کیا فیل ہوتا ہے اور وہ اسے نہیں مارتا وہ اس بھیڑیاں کا مو بند کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے کاٹے نہ اور اسے اٹھا کے آگے چل پڑتا ہے وہ اس بھیڑیاں کے ساتھ ایک غار میں آ جاتا ہے اور دونوں وہیں پر سو جاتے ہیں جب اگلی سوہو کیڑا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھیڑیاں آرام سے بیٹھا ہوا ہے یعنی وہ کیڑے پر اٹیک نہیں کر رہا جب اس گار میں روشنی پھیلتی ہے تو کیڑا دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی غار ہے جہاں پہ یہ لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے وہ باہر جاتا ہے کچھ ہرپس لیتا ہے اور ان کا مکشر بنا کے اپنے زخم پر لگانے لگتا ہے کیڑا کی نظر اس بھیڑیاں پر بڑتی ہے اس بھیڑیاں کو کافی پیاس لگے ہوئی تھی تو وہ اپنے موں کی رسی خود ہی کھول دیتا ہے پہلے تو وہ کیڑا پر خور رہنے لگتا ہے لیکن جب کیڑا اسے پانی دیتا ہے تو وہ پانی پینے لگتا ہے کیڑا پر بلکل بھی اٹیک نہیں کرتا کیڑا کو بھی اس پہ ترس آنے لگتا ہے جو ہرپ کا مکشر اس نے پہ زخم پر لگانے کے لئے بنایا تھا وہ اس بھیڑیاں کے زخم پر بھی لگاتا ہے اور بھیڑیاں بھی مزے سے لگوارا ہوتا ہے یعنی اب ان میں دوستی شروع ہو گئی تھی اب ان دونوں کو بھوک لگنے لگی تھی تو کیڑا باہر جاتا ہے اور ایک جنگلی ریبٹ کو پکر کر اس کا گشت خود بھی کھاتا ہے اور بھیڑیاں کو بھی دیتا ہے پھر یہ دن بھی گزر جاتا ہے اور اگلا نیا دن آجاتا ہے کیڑا اس بھیڑیاں کے ساتھ اس گار سے نکلتا ہے تو وہ بھیڑیاں کو فورس کرتا ہے کہ جاؤ تم اپنے گروپ کے ساتھ واپس چاؤ لیکن وہ بھیڑیاں تو وہاں سے ہل بھی نہیں رہا ہوتا کیونکہ اسے کیڑا اچھا لگنے لگا تھا تو کیڑا خود ہی اسے پاہن پر اکیلہ شوڑ کے آگے بھرنے لگتا ہے اور چلتے چلتے اسے شام ہو جاتی ہے لیکن اسے کافی دیر سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو یہ بھیڑیاں ہوتا ہے وہ بھیڑیاں چھپ چھپ کے اس کے پیچھے آ رہا تھا کیڑا بھیڑیاں سے کہتا ہے کہ نہ کرو میرا پیچھا وہ اسے ڈرانے کے لئے اس کی طرف لکڑی بھی بھینگتا ہے لیکن وہ بھیڑیاں بلکل ڈاوپیس کی طرح اس لکڑی سے کھیلنے لگ جاتا ہے جب وہ بھیڑیاں وہاں سے کسی طرح بھی نہیں جاتا تو کیڑا اسے اپنے ساتھ ہی لے لیتا ہے کب وہ آگے بھرنے لگتے ہیں چلتے چلتے انہیں ایک وائلڈ پگ نظر آتا ہے بھیڑیاں اس کا شکار کرنے کے لئے اس کو ٹیکل کرتا ہے لیکن کیڑا ٹر جاتا ہے تو وہ لوگ اس کا شکار نہیں کر باتے پھر سے وہ لوگ چلتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا شکار مس کر دیا تھا تو آج انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور بیچارے پوکے ہی سو جاتے ہیں صبح ہو جاتی ہے اور فائنلی وہ بھیڑیا کیڑا کو بھی شکار کرنا سکھا دیتا ہے یہ دنوں کھانے کے لئے کسی چیز کا رینج کر ہی لیتے ہیں اسی طرح زن کی دوستی بھرتی جاتی ہے اور دونوں ایک ساتھ رہتے تھے اگلے دن بھی بھیڑیا مشریاں بھگر کر دیتا ہے کیڑا کو کیڑا اس بھیڑیا سے کہتا ہے کہ تم تو بہت اچھے ہو میں تمہارا نام الفا رکھتا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ کیڑا کو وہاں سے نکلے ہوئے کافی دن ہو جاتے ہیں اور موسم بھی چینچ ہونے لگتا ہے کافی سر دیا چکی تھی اور سنو فولنگ بھی ہوتی رہتی تھی وہ ہر طرف برفی برف ہو جاتی ہے اب ہم یہ بھی فیل کرتے ہیں کہ کیڑا اب ڈرتا نہیں تھا وہ خود بھی شکار کر لیا کرتا تھا کیونکہ اس اب اسے بھیڑیا نے سکھا دیا تھا اب رات کو کیڑا اور وہ بھیڑیا یعنی الفا مل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ایک اور بھیڑیا آتا ہے جو کہ خورا رہا ہوتا ہے کیڑا کیونکہ اب ڈرتا نہیں تھا تو اپنا نیزہ اٹھاتا ہے اور اس کا سامنا کرنے چاہتا ہے لیکن تب ہی فیل کرتا ہے کہ یہ الفا کا ہی کوئی ساتھی ہے وہ اپنے کھوئی ہوئے ساتھی یعنی اس پیڑ یہ الفا کو اپنے ساتھ لینے آیا تھا الفا جب اس کے ساتھ جانے لگتا ہے تو وہ پیچھے مل کر کیڑا کی طرف دیکھتا ہے ایسے اسے شکریہ کہہ رہا ہو اس کی آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا بھی جانے کا دل نہیں ہے لیکن کیڑا اس سے کہتا ہے کہ تمہیں جانا ہوگا کیڑا سمجھ سکتا تھا کہ اپنی فیملی سے دور رہنے کا غم اور دکھ کتنا زیادہ ہوتا ہے تو وہ الفا کو بھی اس کی فیملی کے پاس پھیج دیتا ہے لیکن جیسے ہی اگلا دن ہوتا ہے تو کیڑا اپنے دوست الفا کو بہت مس کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ اتنے دن اسی کے ساتھ تو رہا اور اسی نے اس کو شکار کرنا سکھایا وہ بہت اکیلا فیل کرنے لگتا ہے رات ہو جانے پر جب وہ سوتا ہے تو اسے خواب میں اپنے فادر اور مدر آتے ہیں اس کے فادر اس کی ماں کو بتا رہے ہوتی ہیں کہ ہمارا بیٹا اب نہیں رہا اور اس کی ماں پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے کیڑا ڈر کر اٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں اپنی ماں کو اس دکھ میں نہیں دیکھ سکتا اور جب تک مجھ میں حمد ہے میں آگے بھڑوں گا اور اپنے گھر پہنچوں گا کیڑا چلنے لگتا ہے سامنے ہی اسے بیڑیوں کا جون نظر آتا ہے تیلفہ کی کافی یاد آ رہی تھی تو وہ اسے بلانے کیلئے فوراں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ کوئی جمع ہوا لیک تھا اس کے اوپر سے برف ٹوٹ جاتی ہے اور کیڑا اس کے اندر گر جاتا ہے بہت زیادہ تھنڈا ہونے کی وجہ سے کیڑا چمنے لگاتا اس سے سوئم بھی نہیں کیا جا رہا تھا تب ہی وہاں پر الفہ آتا ہے اور اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے نیچے سے کیڑا بھی اپنا خنجر یعنی نائف نکالتا ہے اور سکسیسفولی وہ نیچے سے برف کو توڑ کر اوپر آ جاتا ہے اور ایفہ اسے کھینچتا ہے ایفہ اسے بچا کر کافی خوشتا اب وہ دونوں ایک ساتھ آگ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور آتھ کو ریسٹ کرتے ہیں اگلی صبح جب کیڑا بیٹر فیل کرتا ہے تو وہ دوبارہ سے چلنے کے لیے نکل بڑتا ہے راستے میں اسے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کہ بیٹھا ہوا تھا کیڑا جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ آدمی بیچارہ برف کی وجہ سے چم چکا تھا یہ بات کیڑا کو بہت ڈسپوائنٹ کرتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ جلد ہی وہ بھی برف میں مارا جائے گا لیکن ایلفہ بھی اس کی گھوٹ میں سر رکھ لیتا ہے جیسے وہ اسے کنوی انس کر رہا ہو کہ تم نے حمد نہیں ہارنی بلکر اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کی باڈے کے ساتھ لگ جاتا ہے تاکہ اسے کرمی ملے کتنا کیوٹ بھیڑیا تھا یہ تو کیڑا کچھ ہمت کرتا ہے جو آدمی مر چکا تھا وہ اس کے گھر سے کچھ کپڑے لیتا ہے پھر وہ دونوں آنکھیں بھرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ان کے پیچھے جنگلی جانور پر جاتے ہیں اور ایک غار میں آ کر شب جاتے ہیں لیکن ایلفہ وہاں کو رانے لگتا ہے کا مطلب یہ تھا کہ کیف میں کوئی جنگلی اور خطرناک جانور تھا ایسا ہی ہوتا ہے وہ ایک بلیک پیندھر ہوتا ہے پاکر ان پر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن ایلفہ فورن سے اس کے سامنے جا کر اسے لڑنے لگتا ہے ایلفہ کافی زخمی ہو چکا تھا کیڑا کے پاس جو تیر کمان تھا یعنی بو اور ایرو وہ اسے شیر پر شوٹ کر دیتا ہے جس سے شیر جلد ہی مارا جاتا ہے کیڑا کو بہت بلا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایلفہ بیچارہ میری خاطر اتنا زخمی ہو گیا اس کے زخموں کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اور تم ہمیشہ ساتھ رہیں گے پھر وہ دونوں دوبارہ سے نکل پڑتے ہیں لیکن یہاں پر سنو فولنگ سٹارٹ ہو چکی تھی اور وہ بیچارہ بھیڑیا بھی کافی زخمی تا اور چل نہیں پا رہا تھا اور کیڑا اسے بھی اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے دونوں برف کیسی طوفان میں چل رہے تھے دونوں کو شتید بھوک لگ رہی تھی کیونکہ ان لوگوں نے کھانا ہی نہیں کھایا تھا وہ دونوں وہیں سو جاتے ہیں کیڑا کو ایک اور خواب آتا ہے اس میں وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہے تو ورٹ کے کہتا ہے کہ نہیں میں حمد نہیں ہارنے والا میں ضرور اپنے گھر جاؤں گا چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور فائنلی اس کا گھر آ چکا تھا یہ قبیلے والے اور اس کے پیرنٹس کافی اداس بیٹھے ہوئے تھے کیڑا نے اس بیٹے کو اپنی گھوٹ میں ہی اٹھایا ہوا تھا لیڈر یہ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا آ چکا ہے تو وہ فوراں اس کے پاس جاتے ہیں وہ اتنے خوش تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کیڑا ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے کہ دیٹ میں ویسا بن گیا جیسے آپ چاہتے تھے اب آپ کو مجھ پر فخر ہے تو لیڈر اپنے بیٹے کو اپنے گھلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں میری جان مجھے فخر ہے تم پر اس کی ماں بھی بہت خوش ہوتی ہیں اور اس کو گلے سے لگا لیتی ہیں کیڑا کو اور ایلفہ کو آگ کے پاس رکھا جاتا ہے اور ان کے زخموں کو ٹھیک کیا جاتا ہے ان فیکٹ ایلفہ ایک فی میل تھی اس کے چھوٹے چھوٹے ولف بیبیز بھی پیدا ہوتے ہیں قبیلے والے ان ولفز کا کافی خیال رکھتے ہیں اب یہ سب مل کے رہ رہے تھے بھیڈیوں میں اور ان قبیلے والوں میں بہت پیار ہو چکا تھا تیابی اب اس قبیلے کا لیٹر بن چکا تھا اور سب بھیڈیے بڑے ہو چکے تھے یہ کے ساتھ اس اچھی سی مووی کی اینڈنگ ہوتی ہے تینکیو فور وچنگ